موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے سیشن بیچ چوبیس مارس سال دوہزار بیس کے نیوز برٹن کے ساتھ آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے سب سے پہلے سنیے چند اہم خبروں کی سرخیاں بلوچستان میں کرونا وائرس سے پہلی حراکت کی تصدیق ہو گئی ہے دوسری طرف خوزدار میں کرونا وائرس کا ایک مشتبہ مریض سامے آیا ہے دو سال سے زائد عرصے سے لافتہ بی اچاروں کے سابق رہلوان نواز آتا بلوچ بازیاب ہوئے ہیں کولوان میں بارش کے سبق چت گرنے سے پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز برٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں عالمی سطح پر تباہی پھیلانے والے کرونا وائرس سے متاثرہ پہلا مریض جان کی بازی ہار گیا ہے کرونا وائرس سے پین سٹھ سالہ متاثرہ مریض فاطمہ جناہ ہسپتال میں زیر علاج تھا اس حوالے سے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ کوئٹا میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریض ہلاک ہوا ہے جو شگر کا مریض تھا اور فاطمہ جناہ ہسپتال میں زیر علاج تھا دوسری طرف خوزدار میں کرونا وائرس کا ایک مشتبہ مریض سامنے آ گیا ہے پندرہ روز قبل ایران سے آئے ہوئے خوزدار بازگیر کے رہائشی سکندر ولد خیر محمد نامی شخص جو کی تین دن سے تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوا تھا گھر واپسی پر طبیعت خراب ہونے اور ورکرز اسکول میں قائم آئیزولیشن وارڈ منتقل کرنے پر ان میں کرونا وائرس کے علامات پائے گئے ہیں خوزدار اسپتال میں کرونا وائرس ٹیسٹ کٹ نہ ہونے کی وجہ سے حتمی ٹیسٹ اور مزید تشخیص کے لیے انہیں کوئٹا منتقل کیا گیا ہے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے جاری احتجاج کو تین ہزار نو سو تیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے جبکہ پاکستان کا آداد و شمار سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے لہذا ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت پچاس ہزار کے قریب بلوچ جبری طور پر لاپتہ ہیں جن میں خواتین بچے اور بھوڑے شامل ہیں جو پاکستانی خفیہ اداروں کے زندانوں میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے ماما قدیر نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستانی اداروں کے خفیہ زندانوں میں قید افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں یا جام بوجھ کر کل کو یہ دلیل دے جا سکتی ہے مذکورہ افراد وائرس سے متاثر ہو کر ہلاک ہوئے 28 اکتوبر سال 2017 کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری حراست بعد لاپتہ ہونے والے بلوچ ہیومن رائٹس اورگنیزیشن کے سابق انفارمیشن سیکریٹری نواز اتا بلوچ بلوچستان کی شہر حب چوکی سے بازیاب ہو گیا ہے یاد رہے نواز اتا بلوچ کو 28 اکتوبر سال 2017 کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے آٹھ کم سن بچوں کے ہمراہ جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا کولو میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے لیویز حکام کے مطابق کولو کے علاقے دکی میں ہونے والے بارش کے نتیجے میں ایک مکان کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا حادثے میں ہلاک افراد میں دو خواتین اور تین بچیاں شامل ہیں مغربی بلوچستان کے جنوبی علاقے رودبار میں دو بلوچ قبائل کے درمیان تصادم میں تین افراد ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں لورالائی میں بجلے کی کرنٹ لگنے سے ایک بچہ ہلاک ہوا ہے ڈھاڑر رند علی بازار میں نامعلوم چوروں نے ہندو برادری کی پرچون کی دکانوں میں نقب زنی کرتے ہوئے دس لاکھ سے زائد روپے لے اڑے ہیں واقعے کے بعد ہندو پنچائت کی کال پر احتجاج اور شیٹر ڈاؤن ہرتال کر کے تمام چھوٹے اور بڑی کاروباری دکانیں بند کی گئی اور ایک احتجاجی ریلی رند علی بازار سے نکالی گئی جس میں مختلف سیاسی سماجی تنظیموں ٹریڈ یونینز کے علاوہ مختلف طبقات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور امن و امان کی مخدوش صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اسغر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک سو دس ہو گئی ہے جبکہ حکومت نے متاثرہ مریضوں کے علاج و مالجے کے لیے مزید طبعی آلات خریدنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پانچ سو سے ہزار بندوں کے ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک سروے کے تحت متاثرہ افراد کو الگ کریں گے تاکہ یہ مرض مزید نہ پھیلے جبکہ وزیر علی بلوچستان کی ہدایت پر دشت کے قریب پچاس اکڑ پر کام کا آغاز کر چکے ہیں جہاں ایک ہزار آدمیوں کو فوری طور پر رہائش اور علاج کی سہولت فرام کرنے کے لیے ہسپتال بنا رہے ہیں کوئٹا رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی کرنٹینے سینٹر سے دو افراد نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے پولیس کے مطابق رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی کرنٹینے سینٹر سے ایران سے آنے والے دو افراد کی فرار ہونے کی کوشش پر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے دونوں افراد کو گرفتار کر کے دوبارہ کرنٹینے سینٹر منتقل کر دیا ہے انزداد کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے تحت خوزدار میں منسپل کارپریشن خوزدار نے کرونا وائرس اس پر خوزدار شہر میں شروع کر دی ہے چیف آفیسر منسپل کارپریشن خوزدار نظر محمد زیری نے بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں حکومت کی جانب سے مہیا کی گئی کیمیکل عدویات سے مختلف علاقوں میں اسپری کیا گیا ہے اس دوران خوزدار میں مکمل لاکڈاؤن کیا گیا ہے کوئٹر ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں اور عملی کی سکریننگ کیا گیا اس دوران بارہ خواتین سمیت تین سو تین تالیس قیدیوں اور عملی کے چون افراد کی سکریننگ میں کسی بھی شخص میں کرونا وائرس کی موجودگی کی علامات نہیں پائے گئے دو روز میں کوئٹر ڈسٹرکٹ جیل میں سات سو چوون قیدیوں کی سکریننگ مکمل کی گئی ہے بلوچستان میں لاکڈاؤن کے اعلان کے بعد حکومتی احکامات کے خلاف ورزی کرنے پر کوئٹر میں تیس مارکٹس اور سو دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ باون دکانداروں کو گرفتر کیا گیا ہے دوسری طرف مستنگ میں ایس پی سی وی او ایم اور زلہ انتظامیہ نے کوئٹر کراچی شہرہ پر غیر قانونی طور پر ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں میں نقل و حمل پر پابندی کے باوجود سفر کرنے پر مجموعی طور پر انیس گاڑیوں سے چار سو مسافروں کو حراست میں لے کر مزید کاروائی کے لیے کوئٹر انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے کورونا وائرس کی سبب احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کوئٹر پریس کلب نے پریس کانفرنسز سمیت تمام سرگرمیوں پر تحکم ثانی پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فیصلے میں تمام اسٹاف کی ڈیوٹی کے دورانیے کو بھی مختصر کر دیا گیا ہے بلوچستان بار کانسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن، ہائی کورٹ بار سے بھی ہائی کورٹ بار کیج اور کوئٹر بار کے ایک مشتر کے بیان میں موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان بھر میں بار رونز کو بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام وقلہ سے اپیل کی گئی ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے اجلاس بلانے کی ریکوزیشن واپس لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے مشترکہ لاحیہ عمل اپنایا جائے اور غور و فکر کر کے عراقین اسمبلی سے کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے رائے اور تجاویز لیے جائیں پاکستانی سینٹ کے خصوصی کمیٹی برائے قانون سازی کے چیرمن نے اظہار تشویش کرتے ہوئے چیرمن انڈی ایم اے اور صبح حکومت کو خطوط لگ دیے ہیں اس حوالے سے ایک بیان میں سینٹر کوہدہ بابر کا کہنا تھا کہ گودر اور مکرانڈویین ایران بارڈر کی ساتھ جڑا ہوا ہے خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے صحت کی کوئی سہولت میں اثر نہیں لہذا فوری طور پر کرونا کی تشخیصی اور طبیع آلات فراہم کیے جائیں پشتن خاملی عوامی پارٹی کے ایک صبح پریس ریلیز میں کیس کو حکم کی جانب سے تمام بی ایریا کے ذرائی فیڈروں پر بجلی کی صرف تین گھنٹوں کی سپلائی اور اکیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خاص سیزنگ کے وقت کیس کو حکم کی جانب سے یہ فیصلہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں کیونکہ اس لوڈ شیڈنگ کے باعث زمینداروں بزرگوں کی سالانہ محنت کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ صوبے کی ذرائی پیداوار میں واضح کمی کا خدشہ ہے دوسری طرف بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی کے چیئرمن ملک نصیر شہوانی نے کیس کو اور حکومت کی جانب سے بلوچستان کے طول و عرض میں زمینداروں کو چوبیس گھنٹوں میں تین گھنٹے بجلی کی فراہمی کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور کیس کو حکام بلوچستان کے طول و عرض میں زمینداروں کو چوبیس گھنٹوں میں تین سے چار گھنٹے بجلی فراہم کر رہے ہیں ہر سال سیزن میں بجلی کی بندش اور طوی لڈ شیڈنگ سے زمینداروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے پاکستان میں نیشنل کمانڈینڈ کنٹرول سینٹر نے کرونا وائرس سے متعلق آداد و شمار جاری کر دیے ہیں جس کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے پاکستان بر میں تین مزید مریض علاق ہوئے ہیں کنٹرول سینٹر کے مطابق اب تک ملک بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ چھے لوگ انتقال کر چکے ہیں جبکہ کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد آٹھ سو تین ہو گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد تین سو باون پنجاب میں دو سو پچیس بلوچستان میں ایک سو آٹھ گلگت بلتستان میں اکتر کیبر پکتونکوا میں اکتیس اسلام آباد میں پندرہ اور آزاد کشمیر میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کے پیش نظر سیکشن دو سو پینتالیس کے تحت صوبہ کے سوال انتظامیہ کی مدد کے لیے پوچ طلب کر لی گئی ہے وزیر علیہ عثمان بوزدار نے پریس کانفرنس میں فوج کو طلب کرنے سے متعلق پیسلے سے آگا کیا ہے پنجاب میں کرونا وائرس کے پیش نظر پندرہ دن کے لیے جزوی لاکڈان کیا جارہا ہے جس میں فوج سوال اداروں کی مدد کریں گے سندھ کے وزیر تعلیم اور پاکستان پیپس پارٹی کے رینما سعید گنی میں کرونا وائرس کی تشکیص ہوئی ہے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر تعلیم سندھ نے بتایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا جس کی رپورٹ مصبت آئی ہے تاہم مجھ میں کرونا وائرس کی علامت سے متعلق کچھ محسوس نہیں ہو رہا اور تحال خود کو بالکل صحت مند محسوس کر رہا ہوں اس اعلان کے بعد سعید گنی کچھ ساکتہ آسیولیشن میں چلے گئے ہیں افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد بینل افغان مذاکرات کے سلسلے کا پہلا بازابتہ رابطہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہوا ہے اشرف گنی حکومت کے جانب سے قائم امن رابطہ کمیٹی اور طالبان نمائندوں کے درمیان ویڈیو کانفرنس منقد ہوئے کانفرنس میں فریقین نے تشدد میں کمی برائے راست مذاکرات اور مستقل جنگ بندی پر تبادلہ قیال کیا ڈائی گھنٹے جاری رہنے والی اس کانفرنس میں فریقین نے قیدیوں کی ریائی کے لیے سازگار معاول پیدا کرنے کی طریقہ کار پر تبادلہ قیال کیا ہے امریکہ کے وزیر کارجا مائک پومپیو ایک گہر اعلانیا اور انگامی دورے پر افغانستان پہنچ گئے ہیں جہاں وہ افغان صدر اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے ان ملاقاتوں میں امن معاہدے پر مزید پیش ربط کے متعلق بات چیت ہوگی اس حوالے سے بینل اقوامی منظر نامے پر نظر رکھنے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں پومپیو کا انگامی دورہ نیا تیمیت کا عامل ہے جب کرونا وائرس کے سبب عالمی رینما بہامی ملاقاتوں سے گریز کر رہے ہیں بھارت میں ماہو نواز باغیوں نے پولیس کمانڈوز کے ایک کافلے پر عملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں سترہ الکار علاق اور پندرہ زکمی اور بارہ الکار لاپتہ ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست چتیس گڑ کے زلہ سکمہ سے گزرنے والے پولیس کمانڈوز کے کافلے پر تین سو سے زائد ماہو نواز باغیوں نے عملہ کر دیا عملہ آوروں کی اندہ دن پائرنگ کے زد میں آ کر سترہ الکار علاق اور پندرہ زکمی ہو گئے جوابی کاروائی میں چار باغی بھی مارے گئے ہیں عملے کے بعد سے بارہ الکار لاپتہ ہیں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر حسین حسداللہی کیمیاوی زکموں کے سبب چل بسے ہیں ایران کے سرکاری میڈیا کے اطلاع کے مطابق انیس سو اسی کے عشرے میں عراق کے کلاب لڑی گئی جنگ میں کیمیاوی عملے میں زکمی ہوئے تھے اور اسی کے سبب ان کی موت واقع ہوئی ہے حسین حسد سپاہ پاسداران انقلاب میں سب سے طویل عرصہ قدمات انجام دینے والے سینئر اپسرتے اور آلیہی میں اوہ شام میں صدر بشار الاسد کے وپادار پوچ کے شانہ بشانہ باغی گروپوں کے کلاب لڑنے والی ایرانی پورسس کے بھی کمان کرتے رہے تھے لیبیا کے نیشنل آرمی کے سینئر عددار میجر جنرل مبروک الگزوی نے بتایا ہے کہ گزشتہ منگل کے دوران این زارہ محاذ پر ترک فوجی یونٹوں اہلکاروں اور شام سے لائے گئے جنگجووں کے کلاب کی گئی ایک کاروائی میں چار ترک فوجی اور ایک شامی جنگجو کمانڈر علاق ہوا ہے لیبی عددار کے مطابق شامی کمانڈر کو شدید زکمی آلت میں گرپتار کرنے کے بعد اسے ضروری طبیع امداد پرام کرنے کے پوری کوشش کی گئی مگر وہ زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا چین سے پیلنے والا کرونا وائرس ایک سو بانوے ممالک تک پیل گیا ہے جس سے دنیا بر میں مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار چار سو اکتیس ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد تین لاکھ اٹھاون نظار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ مجموعی طور پر ایک لاکھ اپراد سے اتیاب ہوئے ہیں کرونا وائرس سے اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد پانچ ازار چار سو چوہتر ہو گئی ہے جبکہ نیو یورک میں کرونا مریضوں کی تعداد دنیا بر کے کرونا متاثرین کے پانچ پیسد ہو گئی ہے اسپین میں کرونا سے ایک ازار سات سو بہتر اپراد اور ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ازار چھے سو پچاسی ہو گئی ہے امریکی صدر نے سموار کو کرونا وائرس سے متاثرہ ریاستوں میں طبی امرجنسی کے نپاس کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کرونا وائرس کے قلاب آلتے جنگ میں ہیں ہمیں ابل وطنی کا مظاہرہ کرنا ہے ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی کامنائی نے کرونا وائرس کے قلاب جنگ میں امریکہ سے کسی بھی طرح کی مدد لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وائرس امریکہ کی تیار کردہ سازش ہو سکتا ہے مشہور اسپائنش کلب ریال مڈریٹ کے سابق صدر لورینزو سانس کرونا وائرس کے سبب چھتر سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں لورینزو انیس سو پچانوے سے دو ہزار تک ریال مڈریٹ کے صدر رہے تھے اور ان کی سربراہی میں کلب نے دو مرتبہ چیمپینس لیگ جیتنے کا عزاز آسل کیا تھا کینیڈا کے انکار کے بعد جاپان میں ہونے والے دو ہزار بیس اولمپکس اور پیرا اولمپکس گیم کے انکار سے متعلق شکو کو شبات بڑھ گئے ہیں کینیڈا کے اعلان کے بعد جاپان کے وزیر آزم شنزو اے بی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ گیمز ملتوئی کی جا سکتی ہیں عالمی ادارہ سیت و اچ او نے لاکڈاؤن کو ناکاپی اور قطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے اقتدام کے بعد کرونا وائرس کے کیسز تیزی سے بڑھ سکتے ہیں عالمی ادارہ سیت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ متاثرہ اپراد کی تلاش کریں متاثرہ اپراد اور ان کے قریبی اپراد کا پتہ لگا کر انہیں کرنٹینیا کریں آج کی نیوز بریٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے امیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے اپنے خیال رکھے لگا موسیقی